آج کی ویڈیو میں بہریہ ٹاؤن کراچی ورسیز ڈی اے جی سری کراچی پہ تھوڑی سی بات کریں گے دونے کراچی کے ٹاپ کلاس کے پروجیکٹ ہیں مگر دونوں کی کچھ ویکنیس پہ بات کرتے ہیں دونوں میں پورشن بیس کیا ہیں آج کی ڈیٹ میں اس پہ بات کرتے ہیں نئے نئے والے روکرشن میں چینل سبسکرائب دیکھ کر لیں تاکہ مزید بھی آپ کو ڈی اے جی سری کراچی ڈی اے جے کراچی دی اے جے کراچی بہریہ ٹاؤن کراچی کے حوالے سے ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹ ملتی رہے پہلے بہریہ ٹاؤن کراچی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ بہریہ ٹاؤن کراچی جو کہ آپ لوں کو معلوم ہے آہ آہ 2014 میں آیا تھا کراچی میں اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ ایک پروجیکٹ ہے عام سا جیسے آئی وی میں پہلے سوسائٹیاں کافی ہوتی تھی ہر بندہ لے لیتا تھا مگر جب بہریہ ٹاؤن کراچی آیا کیونکہ بہریہ ٹاؤن کراچی کے لوگوں نے پاسٹ کو دیکھا بہریہ نے ایک بینچ مارک سیٹ کیا لاہور میں ایک راول پنڈی میں انہوں نے ایک بڑا اچھا اپنا نام بنایا اس کے بعد جب کراچی آئے تو بہریہ ٹاؤن والے خود حیران ہو گئے جو اس پانڈ کراچی میں دیکھنے میں آیا یعنی کہ ہزار روپے والی پڑچی ہم دارے سامنے تین تین چار چار لاکھ روپے میں بھی کی بہرحال آج کی ڈیٹ میں بہریہ ٹاؤن کراچی میں انویسمنٹ کرنی چاہیے یا ڈی ایچ ایسٹی کراچی میں تو آج سے پہلے میں اتنا زیادہ بات نہیں کرتا تھا بہریہ ٹاؤن میں کیونکہ بہریہ ٹاؤن میں جہاں لوگوں نے ایک اچھا پروفٹ اند کیا وہاں کافی لوگوں نے لوگ ڈیسپوائنٹ بھی ہوئے اگر بہریہ کی سٹرنٹ کی بات کی جائے تو بہریہ کی جو سٹرنٹ ہے سب سے زیادی وہاں کا ڈیلٹمنٹ ورک ہے جو ایک لگجری لیونگ سٹائل وہاں دیا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی حوالے سے جو بھی جاتا ہے وہاں کی ڈیلٹمنٹ دیکھ کے شوق ہو جاتا ہے تو دیفنیٹلی وہ انویسمنٹ کرتے ہیں وہاں پر اور اسی کے مددے مقابل اگر ڈی ایچ ای سٹی کی بات کی جائے تو ڈی ایچ ای سٹی کراچی کی کیا سٹرنٹ ہے ڈی ایچ ای سٹی کراچی کی سب سے بڑی سٹرنٹ ہے اس کا ڈاکومنٹ اس کا ڈاکومنٹ اس کا ڈاکومنٹ اس کا ڈاکومنٹ اس کا فائننس کیونکہ بہریہ ڈاکومنٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے دن کوئی نہ کوئی پیمنٹ کو لے کے کافی زیادہ پاسٹ میں ماملات چلے ہیں لوگوں کو بہت بڑے بڑے سرچارٹ دینے پڑے اور پلوٹ کورنر ہو یا میڈل ہو آپ کو ہر پلوٹ پیکسٹر لینڈ ملی اس کے پیسے آج آپ کو دینے پڑے ان کی پلاننگ پہلے سے تھی ان چیزوں کی اگر اس کے بارے اگر ڈی ایچ ای سٹی کی بات کی جائے تو ڈی ایچ ای سٹی کراچی میں بہت زیادہ ریلیکسیشن تھی مجھے نہیں پتا آہ اگر میں آٹھ دس سال سے ڈی ایچ ای سٹی کراچی کا کام کر رہا ہوں تو آج تک میرے سامنے ڈی ایچ ای اون ملا ان کو پروفٹ ملا کمرشل آہ اس میں دوسری بات کرتے ہیں کہ اپورچنٹی کیا ہے آج کی ریٹ میں آہ بہریہ ٹاؤن کراچی میں یا ڈی ای سٹی کراچی میں لیکن بہریہ ٹاؤن کراچی کے لیے بھی آپ نے حالی میں ایک نیوز آہ آئی ہے کہ ایم ڈی اے نے بہریہ ٹاؤن کے سولہ ہزار سمتھنگ ایکڑ کو یہ ماسٹر پلین کو اپروف کر دیا جو کہ ایک بہت بڑی نیوز ہے اور آہ پہلی بار ہوئے برہل اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے ماسٹر پلین اپروف ہوتا ہے ڈین سوسائٹیاں ڈیولپ ہوتی ہیں برہل ایک اچھا انہوں نے لیونگ سٹیل دیا لوگوں کو اور جب ایک ان کو اپورچنٹی ملی کیونکہ لازٹ یر آہ ان کو ہائی کورٹ سے بھی نوٹیس آیا تھا ان کو ایم ڈی اے کچھ پیمنٹ کنی کی ساڑے چارٹس کو عرب روپے کی پیمنٹ بھی کر رہے تھے اب یہ ماسٹر پلین بھی ان کا پروف ہو گیا تو ایک اچھی اپورچنٹی ہے رائٹ نو بہریہ ٹاؤن میں خاص کر ان لوگوں کے لیے جو کنسکشن کرتے ہیں آہ ہائی ریس بیلڈنگز بناتے ہیں اس میں بہت اچھا مارجن ہے کیونکہ بہت سپورٹ ڈاکومنٹیشن سسٹم ہے ورنہ بہریہ یا ڈی اے چی سے باہر آپ آ جائیں یا ڈی اے چی سے باہر آ جائیں جو باقی جگہیں اس بی سی کے معاملات دس ازار معاملات ہیں لوگوں کا این او سی لینے میں حالی سالو لگ جاتے ہیں بارن اس پوائنٹ آف یو سے ہر بندہ بہریہ کی طرف ڈائی وٹ ہوا کنسکشن کے لیے آج آپ دیکھ سکتے ہیں سو گز سے لے کے میرے ساتھ سے ایک رکڑ کے پلوٹ پہ بھی ہائی ریس کمرشل بن رہے ہیں تو اب جب ماسٹر پلین اپروف ہو گیا ہے تو انشاءاللہ فیوچر میں کمرشل پلوٹس میں جو بیلڈنگز بن رہی ہیں ہائی ریس اس کے حوالے سے بھی کوئی نہ کوئی اپورچنٹی بہریہ کے لیے آ جائے گی ڈی ایچے سٹی کے لیے میں کیا اپورچنٹی ہے ڈی ایچے سٹی میں آپ انویسمنٹ کے پوائنٹ اپ اسے کریں کیونکہ بہریہ میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بھی کسی جگہ کے ریٹ بڑھتے ہیں کمرشل کے ریٹ پچھلے چھے ساتھ پہنوں سے کنٹینیو بڑھے مگر کمرشل کی سپلائی بھی بن نہیں ہوئی کیونکہ بہریہ ایک بڑا شہر ہے اور وہاں کنٹینیوزلی بہریہ کی طرف سے سپلائی دی جاری ہے پلوٹ ہوں کی جو کہ لوگ جیسے ہی ریٹ بڑھتا ہے تو بہریہ کی طرف سے نئے پلوٹ آ جاتے ہیں تو انسٹینیٹی بہت رہتی ہے مارکٹ میں جبکہ اس کی نصب اگر بہریہ ڈی ایچے سٹی کراچی کی بات کریں تو ڈی ایچے سٹی کراچی میں جو پلوٹ ہوں کی سپلائی بہت لیمیٹیٹ ہے بہریہ کی بات کریں مارکٹ کی تو بہریہ کی مارکٹ میں ریٹ کل کچھ ہے تو پرسوں کچھ ہے گھنٹوں کے ساتھ سے ریٹ چلتا ہے سٹاک مارکٹ تو بہت زیادہ اس میں ڈیلر کو بھی مارکٹ میں ان رہنا ہوتا ہے جیسے سٹاک جو بندہ کام کرتا ہے ان کو ہمیشہ ریٹس کے فیٹس کا پتہ ہوتا ہے کہ آج جو پروڈکٹ ہے اس کا کیا ریٹ ہے کل کیا ہوگا تو سیم لائک دس بہریہ ٹاؤن کے مارکٹ چلتی ہے تو اس کے نصبت بہریہ ڈی ایچے سٹی کا میں نے آپ کو بتا رہے ڈی ایچے سٹی میں اپورٹنیٹی یہ ہے کہ آپ لوٹ لیں ہولڈ کریں جس تو اس میں آپ کو زیرہ بینیفٹ ملے گا اگر بہریہ ٹاؤن میں آپ کنسکشن کرتے ہیں تو اس میں زیرہ اچھا ریزلٹ آپ کو ملے گا اگر لائف کی بات کی جائے تو بہریہ ٹاؤن میں اس وقت ایک بہت بڑا یعنی کہ سمجھتے ہیں ایک شہر آباد ہو رہا ہے اور آج کی ریٹ میں ان کا کی کہنا ہے پانچ ہزار فیملیز بہریہ ٹاؤن میں رہ رہی ہیں اس کی نصبت اگر ڈی ایچے سٹی میں بات کی جائے تو ابھی جسٹ آہ سکس سیکٹرز کی انہوں نے پوزیشن دی ہے اور سیکٹر تھری کو آپ آباد کیا سکتے ہیں وہاں فیملیز اب شیفٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں کمرشل بننا سٹارٹ ہو گئے مگر آہ بہریہ ٹاؤن میں یہ ہے کہ آہ پاکستان کے اندر کافی لوگوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے اب ڈی ایچے ایک برینڈ ہے اس میں زیرہ تار انویسمنٹ کی ہے تو آپ کو بتا ہے جیسے ڈی ایچے کراچی فیز ایٹ ہے وہاں چھے پانچ چھے کروڑ سے پلوٹ سٹارٹ ہوتا ہے بٹ اسٹل وہاں کنسٹرکشن نہیں ہے اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ ان کے پلوٹ آنر پاکستان میں نہیں ہے باہر ہوتے ہیں تو ایک یہ تھوڑی سی چیز نیگٹیو ہے ڈی ایچے سٹی کی طرف کہ ابھی تک وہاں کنسٹرکشن جو ہے اس طرح تیجی سے سٹارٹ نہیں ہو جیسے ہونے چاہیے تھے اچھا چوتھی بات یہ کہ ابھی ایک بہت بڑا گرینڈ پوجیکٹ بن رہا ہے ملیر ایکسپرس فے جو ڈی ایچے فیز ایٹ کو ڈی ایچے فیز نائن سے کنیکٹ کرے گا ویلین چونٹی فائیف منٹ تو تھرٹی منٹ رائیٹ تو یہ ایک بہت اچھا ایمپیکٹ پڑے گا اس کا نہ کہ صرف ڈی ایچے سٹی اس کی سراؤنڈنگ میں جو سوسائٹی ہیں بہریہ ٹاؤن اے ای ایس ایف ایمپیکٹ پڑے گا تو یہ ڈی ایچے سٹی کو اس کا بہت سب سے بڑا گرہ کسی کو بینیفٹ ملے گا ڈی ایچے سٹی کو ملے گا کیونکہ ڈیریکٹلی لنک روڈ جو جا رہا ہے اگر کوئی بندہ جائے ڈی ایچے سٹی سیکٹر فور میں کھڑے ہوکے دیکھیں تو ڈیریکٹلی کنیکٹیویٹی مل رہی ہے لنک روڈ سے ڈی ایچے سٹی کراچی کو جو کہ بہریہ ٹاؤن کو تھوڑا سا آگے جانا پڑے گا پھر ہائیوی جا کے آپ بہریہ ٹاؤن جائیں گے تو یہ اگر کراچی سے فیز ایٹ سے کوئی بہریہ جائے یا ڈی ایچے سٹی جائے تو آنے والے دو سالوں میں انشاءاللہ وہ ڈی ایچے سٹی میں پہلے پہنچے گا اس سے پانس سے دس منٹ کی ڈرائیو کے بعد بہریہ ٹاؤن پہنچ جائے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں دونوں پروڈیکٹ کے لئے کافی فائدہ مند ہے اب ویکنیس کیا ان دونوں پروڈیکٹنگ کی پروڈیکٹس کی ویکنیس یہ کہ جس تیزی سے کنسکشن ہو رہی ہے بہریہ ٹاؤن میں ہائی رز آہ بلڈنگز کی تو آہ کوئی بائلو نہیں ہے کچھ نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیوچر میں کیا پتا آپ میری بات سے تفاق کریں نہ کریں فیوچر میں کہیں نہ کہیں اس معاملے کو لے کے کوئی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے جیسا کہ پاسٹ آہ میں آپ نے دیکھا نسلہ ٹاور کو گرایا گیا اور دیگر معاملات ہوئے اور ڈی ایچ ای سٹی کی ویکنیس آہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں ڈی ایچ ای سٹی کی ویکنیس یہ ہے کہ اس تیزی سے کنسکشن نہیں ہوئی جس تیزی سے ہونا چاہیے تھا لوگوں نے پلوٹ کے ریڈ بڑھائے نو ڈی ایچ ای سٹی میں جوں کو جو پروفٹ ملے وہ بہریہ میں نہیں ملے ہر بندے کو کیونکہ بہریہ میں اگر اے فیفٹی پرسن بندہ پروفٹ میں آہ فورٹی پرسن پروفٹ میں سکسٹی پرسن وہ بندہ ہے پانچ سی ہزار بندہ جن کے پلوٹ کینسل ہو گئے ان کو نہیں ملے لینڈ ان کو نہیں ملے ان کو ستہ ستہ لاغ رو ہماری اپنی فیملی میں پلوٹ ہیں ان کو نئے ڈی ایچ ای سٹی میں ایسا کچھ نہیں ہوا مگر ڈی ایچ ای سٹی کراچی کی ویکنیس یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح اب پچھلے ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں نئے برگٹ صاحب آئے ہیں انہوں نے چیزوں کو لے کے چلے ہیں خاص کر اے اروا لگونہ پروجیکٹ آیا اس کی مارکٹنگ ہوئی اور ایک نئی انویسمنٹ آئی مارکٹ میں آج سی سیون میں بھی کنسکشن ہو رہی ہے آہ سیکٹر ٹو میں بھی انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائے گی ٹو سی بغیرہ میں اور تھری میں ہو رہی ہے تو یہ چیز اگر پہلے ہو جاتی تو آہ کافی چیزیں بہتری کی طرف جاتی کیونکہ ڈی اے بہریہ ٹاؤن کو آئے وے جسٹ سات آٹھ سال ہوئے اور ڈی اے سٹی دوزار نو کا ہے تو یہ ویکنس ہے ڈی اے سٹی کی جو ان کو صحیح کرنی پڑے گی باقی انویسمنٹ کے پوائنٹ ہے وہ سے میں نے آپ کو بتا دیا کنسکشن کرنی ہے تو آپ بہریہ ٹاؤن میں کنسکشن کریں ایک اچھا پروفٹ ہے اور اگر آپ کو پلوٹ میں سیل پرچیس کرنی ہے پلوٹ لے کے رکھنا ہے تو ڈی اے سٹی میں کریں کیونکہ ڈی اے سٹی جو ہے انشاءاللہ وہاں آنے والا ٹائم جیسے جسے ملی ریکس پسوے پہ کام چل رہا ہے بہت زیادہ بینفٹ ملے گا ویڈیو پسند آئی تو ضرور شیئر کریے گا ان لوگوں کو بھی جن کے ڈی اے سٹی کراچی میں پلوٹ ہیں ان کو بھی جن کے بہریہ میں پلوٹ ہیں بہریہ ٹاؤن میں اتنی زیادہ بات نہیں کرتا تھا آج اس لیے بات کی کہ بہریہ کو بھی ایم ٹی اے نے جس تا اس کا ماسٹر پلین اپروف کر دیا ہے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آنے والے ایک دیڑھ سال میرے اللہ حافظ